بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم ایک چھوٹی سی ویڈیو میں یہ لکھیں گے کہ ریزیسٹر لگانے کا فائدہ کیا ہوتا ہے آپ ہی وہی سرکٹ بنائیں گے جو کہ آپ نے پہلے بنایا اور اس میں سے ہم کیا کریں گے ریزیسٹر کو نکال دیں گے اور LED کو جلانے ہی کوئیشی کریں گے پھر دیکھیں گے کیا ہوگا LED ہماری خراب ہو جائے گی تو ہم آپ کی اس ایکسپنیمنٹ میں میں آپ کو بتا دوں ایک LED آپ کی خراب ہو جائے گی لیکن یہ سبق سیکھنے کے لئے ضروری ہے کہ ہم اس پروسس سے گزریں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ریزیسٹر کا مقصد کیا ہوتا ہے تو اس کے لئے جو آپ کو سوان چاہیے وہ یہ آپ کا سامنے موجود ہے LED چاہیے آپ کو ایک اپ ریزیسٹر لے لیں 1 کیلوکوم کا ایک پش بٹن یہ 9 وڈ کا بیٹری کنیکٹ ہے اور 9 وڈ کی بیٹری اور 7 بریڈ بورڈ یہ چیزیں آپ کے پاس جس ای ریمائنڈر کہاں پر رکھیمی آپ کو باکس میں دکھیں گے یہ آپ کے پاس LED کا ایک پیکٹ ہوگا اس میں سے LED نکال لیں ریزیسٹر 1 کے پیکٹ ہوگا اس میں ریزیسٹر نکال لیں یہ 9 وڈ کی بیٹری ہے یہ 9 وڈ کی بیٹری کنیکٹر ہے اور یہ بیٹ پورڈ ہے یہ آپ کے پاس سب سے پہلے ہم نورمال جو سرکٹ بناتے ہیں جس میں ہم LED کو آن کرتے ہیں سٹینڈر سرکٹ ہوتا ہے وہ ہم بنائیں گے تو let me start with a push button کہ میں نے یہاں پہ push button لگا دیا صحیح یہ دیکھیں push button لگا دیا جیسے میں لگاتے ہیں سٹینڈرڈ دو ڈیفرنٹ نوٹس کے اوپر کسی بھی دو ڈیفرنٹ نوٹس کے اوپر آپ نے push button لگا دیا آپ کے آسانی کے لئے میں اس کو اپنے پر ایسی جگہ لگا دیا تاکہ آپ نے یہ follow کرنا چاہے تو follow کر سکیں let me just آپ لوگوں کو board بھی تھوڑا سا چھوٹا والا ہے تو اس میں میں اس کو لگاتا ہوں ادھر یہ دیکھیں میں نے ادھر لگا دی کہ 15 پیس کی آگیا والی لگ ہے اور جو right والی let for your leg میں نے ایک چھوڑ کے یعنی 16 17 کے اوپر ہے یہ یہاں جاں نمبر نہیں لکھے ہوئے وہاں پر آپ number count کر سکتے ہیں جیسے آپ کو میں آپ کے احسانے کے لئے بتا دوں جیسے یہ آپ کے row number 1 ہے یہ آپ کے row number 1 ہے یہاں پر 1 لکھا ہے یہاں کچھ نہیں لکھا ہوا یہ جو آپ کا node ہے یعنی پانچ سراخہ والا node ایک جو ہے اس کی value یہاں پر 2 ہے basically یہاں 2 لکھا ہوا نہیں لیکن ہے 2 اگر یہ 1 ہے 2 3 4 یہ 5 آگیا 5 انہوں نے چھوڑ چھوڑ کے لکھا ہے ایسے ہی لیکن بیچ میں جو خالی میں وہ بھی numbered ہیں basically تو آپ دیکھیں اس میں ہم نے اس کو ایک leg 15 میں ڈالے اور ایک 16 اور نہیں 17 یعنی ایک 15 اور ایک 17 میں ڈالے ٹھیک ہے اب میں لگاؤں گا اس میں ایک ریجسٹر بلکہ پہلے میں LED لگا دیتا ہوں just for this say کیا کہ آخر سے ریجسٹر نکالنا میرے لئے آسان ہو دی ہمیں معلوم ہے کہ ریجسٹر پہلے آخر میں لگانے ہیں جب ہم سیریز میں لگا رہے ہیں لائن میں لگا رہے ہیں تو کوئی فٹ نہیں پڑتا ہے پہلے LED لگا ریجسٹر لگا رہے ہیں یہ LED ہے میرے پاس اس کی لمبی والی leg اور چھوٹی والی leg کا میں نے خیال کرتے ہوئے لمبی والی leg کو میں لگا رہا ہوں اسی 15 والے سراح میں ٹھیک ہے جہاں پر میں نے switch کی دوسری تانگ لگائی ہوئی ہے وہیں پر میں نے LED کو پہ لگا دی یہ دیکھیں دیکھیں 15 والی لائن کے جو نوڈ ہے اس میں میں نے switch کو بھی لگا دی یعنی بٹن کو لگا دی اور اسی میں اسی لائن میں یعنی اسی نوڈ میں LED کا positive لگا دی یہ جو ہے LED کا positive ہے LED کا negative میں نے یہاں پر لگایا ہے اور اس پر اوپر میں لگا دوں گا آپ نے یہ 1 kylohom کا resistor میں نے 1 kylohom کا resistor لگا دیا آگے اب میرے پاس ایسے بن گیا ہے کہ اس سے آگے میں نے 15 یعنی 16 17 pin میں LED کا negative لگایا ہوئے یہ 15 ہے تو یہ 16 ہے یہ 17 جو 17 نوبر نوڈ ہے اس میں LED کا negative لگایا ہوئے اور اسی میں میں نے resistor کا ایک terminal بھی connect کیا ہوئے ٹھیک ہے نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو صحیح ہے تو یہ جب آپ کا بن گیا ہے تو آپ کا basic button والا circuit یہ پہلے بنا چکے اسی میں بہت زیادہ زور نہیں جا رہا بہرحال just to show you کہ میں کیا کرنا چاہ رہا ہوں اب میں یہ چاہ کروں گا کہ میرا یہ normal LED وی کام بھی کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی میں اس کا primary battery کا connector 9 volt کا ابھی میں نے بیٹری نہیں لگائی اس میں اس کو میں لگا دیتا ہوں اپنے 17 نمبر نوٹ کے اوپر یہاں پر switch کا یعنی button کا پہلا connector موجود ہے لیفٹ فالا یہ آپ کے دیکھیں گے کہ یہ آگے سے تار سوفٹ ہو جاتی ہے تو اس کو ٹویسٹ کر کے اس کی sharp edge بنا دیں اور اگر لمبی ہوگی زیادہ تو اس کو تھوڑا چھوٹا کر لیں چھوٹی ہوگی تو تھوڑا سا لمبہ بھی کر سکتے ہیں اتنا تمہیں خاص سے آپ لوگ کر لیں گے چاہلا خود ہی اور اس کو میں ڈال رہا ہوں اس کی resistor کی extreme point کے اوپر ٹھیک ہے تو یہ میرے پاس connection ایسے ہو گیا کہ یہاں پر میرے پاس آپ دیکھ رہے ہیں یہ میرے پاس pin کا pin ہے button کی جو first lag ہے یہ pin number یہ node number 17 کے اوپر یہ 15 یہ 16 اور یہ 17 یہ 15 یہ 16 اور یہ 17 اور اسی نوڈ کے اوپر جہاں پر 17 نوڈ کے اوپر جہاں پر میرا button لگا ہے اسی پر میں نے اپنی battery کی positive لگا دی اس کے بعد LED ہے LED کے بعد register ہے اور register کے بعد بالکل end میں جا کر یہاں پر میں نے black star یعنی اپنی battery کے negative لگا دی ہے ٹھیک ہے تو اب یہ اس کو normal experiment ہے جو آپ پہلے کر چکے ہیں یہ ہم بنا کر دیکھیں کہ پہلے بھی LED کام کریں میں نے snap کر دی battery وٹر دماؤں کو ready on ہونی چاہیے so it's working right اب آپ آج ایک experiment میں ہم نے کیا کام کرنے کہ ہم نے اس resistor کو نکال دیں گے یہاں سے ٹھیک ہے اور direct لگا دیں گے یعنی کہ اس جو منہ connector ہے دیکھیں آپ ذرا غور سے دیکھیں میں کیا کر رہا ہوں اور سے دیکھیں میں کیا کر رہا ہوں یہ resistor کے بعد لگاوا تھا اس کو میں نکال کے resistor سے پہلے لگا رہا ہوں یہ دیکھیں ادھر سے نکال کے میں نے ادھر لگا دیا ادھر سے لگا کہ میں نے میں نے ادھر نکال دیا اب کیا ہوگا current آئے گا یہاں سے red wire سے current آگا یہاں battery لگی بھی ہے button میں سے ہوتا ہوا جائے گا button میں سے گزرے گا اور پھر LED کے اندر جائے گا LED کے positive trunk سے اوپر جائے گا positive trunk سے نیچے نکلے گا اب آگے resistor بھی لگاوا ہے اور آگے یہ battery negative بھی لگاوا ہے دیکھیں resistor کے آگے اگر current یہاں سے جائے گا نیچے ادھر تو یہاں سے آگے اس کے پاس کوئی جانے کا جا گیا ہی نہیں کوئی راستے نہیں جانے کا تو وہ current آپ کا یہاں سے آیا red wire سے آیا اس کی بیٹ میں سے گزرا LED کے positive سے اوپر گیا نیچے آیا جب یہاں پر تو اس کے پاس جانے کا راستہ ایک یہ ہے battery میں واپس اور دوسرا resistor میں لیکن resistor آگے سے open ہے آپ کو یاد ہے کہ اگر open circuit جو ہوتا ہے اس میں current flow نہیں کرتا یعنی current کو کوئی جانے کیلئے راستہ battery میں واپس ہونا چاہیے سارا کا سارا current بیٹری میں واپس آ جائے گا تو آپ کی اس current گزرے گا نہیں اور آپ کا LED وہ جل جائے گی خراب ہو جائے گی اب میں اس کو نکال دوں یا لگے رہنے دوں ریجسٹر کا کوئی فائدہ نہیں ہے ریجسٹر کے میں لگاؤں گا تب بھی اور میں ریجسٹر کے لگے ہوئے یہاں پر بٹن دبا دیا LED جل جائے گی نکال کے لگاؤں LED جل جائے گی کوئی فرق نہیں پڑے گا ریجسٹر کے لگے رہنے سے ہو نہ لگے رہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا میں آپ کو لگا کے دکھاتا ہوں آپ جائے تو نکال لیں میں ابھی اس کو ریجسٹر یہاں پر لگاؤں ہے لیکن تار اس کی ادھر نہیں لگی ہوئی ادھر لگی ہوئی ادھر ٹھیک ہے اس ریجسٹر کے انڈ میں نہیں لگی ہوئی اس نوڈ پر نہیں لگی ہوئی یعنی نوڈ نمبر میں آپ کو دکھا دوں گی اس کو ہونا چاہیے تھا روڈ نوڈ نمبر ٹین کے اوپر اس بلیک تار کو نوڈ ٹین پر ہونا چاہیے تھا جہاں پر ریجسٹر کا دوسرا ٹیمینل لگا ہے تاکہ اس کو یہاں پر نہیں ہونا چاہیے تھا بلیک تار کو یہاں پر ہونا چاہیے تھا تب آپ کا کرنٹ ریجسٹر کے بیچ میں سے بھی گزرتا ابھی وہ ریجسٹر کے بیچ میں سے نہیں گزرے گا سارا کا سارا کرنٹ ایڈی کی بیچ میں سے گزر کے واپس بیٹری میں چلا جائے گا اور میں بٹن دماؤں گا تو ابھی آپ دیکھیں شاید آپ کو نظر آئے ایڈی تھوڑی دیر کے لیے آن ہونا چاہیے پھر وہ آف ہو جائے گی دیکھیں وہ آن ہوتی کی نہیں ہوتی چلیں بسم اللہ دیکھیں ہلکی سی اگر آپ کو نظر آئی ہو ویڈیو میں ہلکی سی ایڈی آن ہوئی اس کے بعد آف ہو گئی اب اگر میں اس کو نومل سرکٹ جیسے میں نے پہلے بنایا تھا میں بنا بھی دوں میں نے بنا دیا سرکٹ ایسے جہاں پر اس کو بلیک تار کو ہونا چاہیتا وہاں پر میں نے لگا دیا اب جب میں اس کو بٹن دماؤں گا تو آپ کی دیکھیں ایڈی کام نہیں کر رہی ایڈی کام نہیں کر رہی ایڈی آپ کی خراب ہو چکی ہے جل چکی ہے ابھی کسی کام کی نہیں اس کو میں اٹھا کر دجمن میں پھینگوں گا تو اس پوری ویڈیو کو بنانے کا اور اس ایڈیو کو جلانے کا مقصد دیئے تھا کہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے کہ ریزسٹر کا مقصد کیا ہے ریزسٹر جو ہے وہ کرنٹ کی مقدار کو کانٹیٹی کو تھوڑا سا کم کرتا ہے اور ہر جگہ ہمیں بہت زیادہ کرنٹ نہیں چاہیے ہوتا کچھ چیزوں میں ہمیں ایک محدود ایک limited کرنٹ کی کانٹیٹی چاہیے ہوتی ہے اس کے لیے ہم ریزسٹر لگاتے ہیں تاکہ وہ کرنٹ کو کم کر دے اور یہ ریزسٹر کی ویلیو ہے جسے ہاں 1K والا لکھا ہے 330 رکھا ہے 10K والا رکھا ہے جس ریزسٹر کی ویلیو زیادہ ہوگی وہ زیادہ کرنٹ کو رکھتا ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ بعد میں دیکھیں گے ٹھیک ہے تو آج کے لیے تنہیں لوگوں کو میں یہ چیز سیمیلیشن میں بھی دکھا سکتا ہوں آپ لوگ چاہے تو اس میں خود سیمیلیٹ کریں لیکن سیمیلیشن میں آپ کو جلتی بھی نظر نہیں آئے گی تو آج کے لیے تنہیں السلام علیکم ورحمت اللہ